اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے حج کے مسائل کے حوالے سے دیکھیں حج اتنی خوبصورت عبادت ہے اور پانچ ارکان جو ان کو کہتے ہیں نا فائف پلرز آف اسلام ان میں سے ایک رکن ہے اور عمر بھر میں زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا اور حج کہتے ہیں زیارت کرنے کو اور اگر آپ خانہ کعبہ کی زیارت حج کے دنوں میں کرتے ہیں تو اس کو حج کہا جاتا ہے اور اگر آپ حج کے دنوں میں نہیں کرتے تو اس کو عمرہ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حج ہم پر فرض کیوں کیا کوئی بھی عبادت بے مقصد تو فرض نہیں کی گئی وہاں پر تقوی اپنے اندر پیدا کرنا مساوات پیدا کرنا سبر کا مظاہرہ کرنا اور اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث و بارکہ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے جب ہم حج پر جاتے ہیں تو ہم اپنا سامان لیتے ہیں نا ساج اس کو ہم زادے راہ کہتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا خیر الزادی تقوی کہ جو سب سے بہترین سامان آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ تقوی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج ادا کرنے گیا اور وہاں لڑائی جھگڑے سے باز نہ آیا تو اس نے اپنے حج کو ضائع کر لیا اور آپ نے فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت سے سوا کچھ نہیں کہ جب حجی حج کر کے لوٹتا ہے یعنی اپنا جب توافل ودا کرتا ہے آخری ارکان ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح معصوم ہو جاتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج مبرور کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا حج کیا جس میں تم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کیا اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کتنا بڑا دنیا کا سب سے بگسٹ کراؤڈ سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع ہے دنیا کا تو وہاں پر ظاہر ہے اتنے لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو بہت سی ناپسندیدہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں مختلف موقعوں پر کہیں وضو کی کیوں لگی بھی ہے کہیں پر کھانے کے لیے کہیں حجر اسوات کو بوسا دینے کے لیے کہیں کعبے کا جب تواف کر رہے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں ایسے میں آپ کا رویہ دوسرے انسانوں دوسرے مسلمانوں سے کیا ہے یہی دراصل ہمیں سکھانے کے لیے سادگی کا درس دینے کے لیے اور اخوت کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے حج فرض کیا گیا ہے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو صاحبِ استطاعت ہو کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ تم اس کے گھر کی زیارت کرو اور فرمایا جو اس کی استطاعت رکھت ہے استطاعت دو طرح کیے ایک فیزیکلی آپ کوئی ڈسیبلیٹی نہیں ہے کوئی مازوری نہیں ہے بلائنڈ نہیں ہے کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں ہے اتنا کمزور لاغر نہیں ہے بیمار نہیں ہے ایک یہ دوسرا فائننشل کیونکہ آپ کو ٹریبل کرنا ہے وہاں رہنا ہے کھانا پینا ہے اخراجات ہوں گے اور اس اخراجات میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو پیچھے گھر بھی ہے اور ہو سکتا ہے گھر والے بھی ہوں تو ان کی بھی بیسک نیٹس پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں کہ میں نے اپنی ساری مند کی انکم لے کر میں تو آگئی حج کے لیے اور اب وہ بیچارے بل کہاں سے دیں گے کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے کہاں سے یہ معاملات ہوں گے تو جو صاحب نصاب ہے یعنی وہ حج کے سفر کی اخراجات برداشت کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور جیسے میں نے ارز کی کہ فیزیکلی وہ خدا نہ خاصتہ بیماریا انفٹ نہیں ہے کوئی اس میں ایسی ڈیسیبیلیٹی نہیں ہے تو پھر اس پر حج فرض ہوگا اور حدیث مبارکہ میں زمانے میں جیسے تھا کہ راستہ پر امن ہو اگر ٹریبل میں جیسے ابھی پچھلے دنوں ہم کوویٹ سے گزر رہے تھے تو ٹریبل بین تھا تو اس طرح کی سیچویشن ہوگی تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے اس زمانے میں جنگیں ہو رہی ہیں لوگ بائی روڈ سفر کرتے تھے ظاہر ہے تو اب اگر آپ جانتے ہیں کہ راستہ پر امن نہیں ہے وہاں جان کا خطرہ ہے لڑائی ہو رہی ہے یا میں اس کو انکلوڈ کر دوں کہ کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تب بھی جب تک وہ سیچویشن بدل نہیں جاتی معاملات کلیر نہیں ہو جاتے تب تک آپ پر حج فرض نہیں ہوگا تو صاحبِ مال ہونا فیزیکلیس قابل ہونا کہ آپ جا سکتے ہو اور تیسری بات راستے کا پر امن ہونا کسی قسم کی وبا کسی قسم کی کوئی خدا نہ خاصتہ جنگ یا کوئی ایسا خطرہ نہ ہو تو پھر حج فرض ہو جائے گا دیکھئے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بھر میں یعنی کہ ونس ای نا لائف آپ کے اوپر حج فرض کیا گیا ہے اور وہ کافی ہے پیارے آقا محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کی فرما بردار سب سے زیادہ عبادت گزار سب سے زیادہ اللہ سے محبت فرمانے والے تھے ایک حج آپ نے ادا فرمائے تو بیسٹ آئیڈیا یہی ہے اور اب تو جتنا حج مہنگا ہو گیا ہے تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کیا ایسے میں جو لوگ دل میں تڑپ رکھتے ہیں آپ کے عزیز اقارب رشتے دار یا کسی ایسے شخص کو آپ جانتے ہیں جو دیندار ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مخلص ہے وہ حج کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ بار بار حج کرنے جائیں جبکہ آپ ایک حج کر چکے ہیں اگر اس کو سپورٹ کر دیں گے تو اس بات پر یقین رکھئے کہ آپ کا دوبارہ حج پر جانے سے افضل ہے کہ کسی ایسے شخص کو حج پر آپ بھیج دیجئے جو مالی استطاعت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کئی کئی گناہ زیادہ آپ کو اس کا عجر و سواب عطا فرمائیں گے کیونکہ اب پہلے حج کے بعد آپ جو بھی حج کریں گے وہ نفلی ہوگا اس کا عجر نفل کی ادائیگی کے مطابق ہوگا لیکن اگر کسی اور کی مدد کر دیں گے تو کئی کئی گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا عجر و سواب عطا فرمائیں گے قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے کوئی عذر ہے اب قرآن پاک میں تو کوئی مرض کی صورت دی گئی ہے کوئی بھی ویلیڈ عذر مثلا کوئی اس کی ملازمت ایسی ہے یا اس کی کوئی مرض ایسا ہے کہ بال وہ منوا نہیں سکتا اس کی جگہ پر وہ حدی پیش کر دے گا یعنی کمپنسیٹ کرے گا اس کو اور پھر بال نہیں منواے گا تو کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر فیشن کے لیے نہیں میں اچھا نہیں لگوں گا بال منوا کر یا کوئی اس کی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں کہ جو شرع عذر بارحال ویلیڈ ایسی کوئی مجبوری نہیں بنتی اس صورت میں تو نہیں لیکن مجبوری کی صورت میں بلکل اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اس کے بدلے میں قربانی ایک ایکسٹرا پیش کر دیں اور پھر بے شک بال نہ منوایں